اسلام علیکم جی آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ سے لاسٹک لگانے کا بہت ہی ایزی وی جس طرح کہ آپ نے ریڈی میٹ ڈریسز میں دیکھا ہوگا کہ لاسٹک کس طریقے سے لگا ہوتا ہے تو وہ طریقہ سیم میں آپ کو میتھڈ شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ تو بس آپ نے لاسٹک لے لینا ہے اور لاسٹک کی جگہ جو بھی ہوگی جتنا آپ نے رکھنا ہے اس حصہ سے آپ رکھ کر ہاف انچ کا مارجن چھوڑ کر آپ نے سٹیچ لگا لینا ہے یعنی کہ جو ایکسٹرا کپڑا ہوگا وہ کم سے کم ہاف انچ تک ہوگا اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ہاف انچ سے بھی کم کپڑا ہوگا جو میں نے رکھا ہے اور سٹیچ کرنے کے لیے بلکل اینڈ سے میں سٹیچ سٹارٹ کر رہی ہوں لاسٹک کا اس طریقے سے یہ دیکھیں بس سیم طریقے سے آپ نے اوپر رکھ کر سٹیچ کر لینا ہے لاسٹک آپ اپنے حساب سے لے لیں گے جتنا آپ نے لیا ہے اور یہاں پر آپ نے کھینچ کر سٹیچ لگانا ہے دونوں ہاتھوں کی مدد سے آپ نے سٹیچ لگانا ہوگا آپ کو آسانی ہو جائے گی اگر آپ کی ہاتھ والی مشین ہے تو آپ یہاں پر کسی کی ہیلپ لے لیں تاکہ بیک سائیڈ سے کوئی آپ کو ہیلپ کر لے اس طرح سے یہاں سے آپ بلکل آرام سے لاسٹ والی جگہ سے سٹیچ کرتے ہوئے جائیں گے اس طرح آپ کا اوپر سے ہاف انچ تک کپڑا ایکسٹرا ہو یہ آپ کو خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ ہی ہمارا ملکہ فولڈ ہوگا بس اس طریقے سے آپ سٹیچ کریں گے یہ پورا سٹیچ یہاں پر لگایا ہم نے یہ تھی ہماری لاسٹک تھی اتنی ہم نے رکھی اور اس کے بعد یہاں پر اوپر رکھ کر سٹیچ کر لیا اب یہ دیکھیں یہ کپڑا جو ہے ہم اس طرح سے رکھ کر اسے فولڈ کریں گے اب یہ آپ کو فولڈ ہوتے ہوئے لگ رہا ہے کہ مشکل ہو رہی ہے جب آپ اسے کھینچ کر لگائیں گے تو آرام سے لگ جائے گا کیونکہ ہم نے کھینچ کے لاسٹک لگائی ہے اسی ویعے سے جب یہ کپڑا فولڈ ہوگا تو ہم جیسی لاسٹک کو کھینچیں گے کپڑا آٹومیٹک خود ہی فولڈ ہو جائے گا اب یہاں دیکھیں میں ایسے سیمپل رکھ رہی ہوں تو مرنے میں تھوڑی سی اس کو دکت ہو رہی ہے لیکن جیسے ہم اسٹیچ لگاؤں گی اور لاسٹک کو کھینچوں گی تو آرام سے یہ خود بخود فولڈ ہوتا جائے گا بلکل بھی مشکل نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب اسے اس طرف سے ہم نے فولڈ کرنا اوپر کی طرف سے سٹیچ آلریڈ ہی لگ گیا کیونکہ وہ مڑ چکی ہے جگہ تو نیچے کی سائٹ سے ہم پھر سٹیچ لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے موڑا تو یہ دیکھیں آٹومیٹک آپ دیکھیں گے یہ فولڈ ہوتا جائے گا یہ کھینچہ اور یہ کپڑا یہاں سے خود فولڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کھینچہ اس طرح سے اور یہاں سے ہم سٹیچ لگاتے ہو جائیں گے پہلا سٹیچ اوپر لگا تھا اب یہ سیکنڈ سٹیچ ہو گیا کیونکہ وہ فولڈ ہو کر اوپر کی طرف آ گیا ٹھیک ہے جو ہم نے سٹیچ لگایا تھا یہ دیکھیں اب یہ سیکنڈ سٹیچ ہو گیا یہ دیکھیں اب میں پھر کھینچوں گی آپ دیکھنا یہاں سے کپڑا خود بہت فولڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو سیٹ کرنا ہو تو آپ سیٹ کرتے ہو جائیں گے اس طرح سے بسیم طریقے سے آپ نے بسی سے فولڈ کرتے جانا ہے اور سٹیچ لگاتے ہوئے جانا ہے اب آپ لاسٹ میں اس کا جو ریزلٹ دیکھیں گے کہ بہت ہی صفائی سے اور خوبصورتی کے ساتھ یہ لاسٹک لگ کر ریڈی ہو جائے گا ویسے جو دوسرا والا لاسٹک ہم لگاتے ہیں نارمل کے ہم پہلے اوپر سے لاسٹک والے جگہ بنال لیتے ہیں اس کے بعد لاسٹک انسٹ کر کے سینٹر میں لاسٹک کی سٹیچ لگا لیتے ہیں کھینچ کر وہ بھی بہت آسان طریقہ ہے لیکن یہ الگ سا میتھڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جیسے کہ میں نے اکثر ایڈی میٹ ڈریسز میں دیکھا ہے کہ لگیا ہوا ہوتا ہے تو سیم وہ میتھڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے علاوہ بھی چار سے پانچ طریقے ہیں الگ الگ جو لاسٹک لگانے کے ہیں اگر آپ وہ کہیں گے تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہ بہت آسان طریقہ تھا یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو اگر ویڈیو پسند آ رہی ہو یا یہ سمجھ میں آ رہا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر کچھ نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو آپ کمیٹ بھی پوچھ سکتے ہیں میں انچاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کوشش کروں گی کمیٹ میں آپ کو جواب دے کے وہ بات سمجھا دوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بس آپ نے سرچ لگا لینی ہے اور اس کی وجہ سے اتنی نیٹ نیس آئے گی فرنٹ سائیڈ سے بلکل آپ کو لگے گا بلکل ایک ہی جو ہے ہم نے الاسٹک جو جگہ بنائی ہوتی ہے وہی الاسٹک کی سٹیچنگ نظر آئے گی اور سیکنڈ سائیڈ سے آپ کو دو سلائیاں نظر آئیں گی جو کہ اندر کی سائیڈ ہوں گی تو بہت ہی زیادہ نیٹنے سے یہ الاسٹک لگ جاتا ہے کیسی لگی ویڈیو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ